میں نے تو جنت اپنے پیارے کے لیے بنائی ہے جب وہ آئے تو دروازہ کھولنا نبی کو چھوڑ کے خدا کی خسم کوئی جنت میں نماز پڑھ کے اگر جنت میں جاتے تو پورے خادیانی پورے شیوہ پورے شیعہ پورے مہدوی پورے بودعودی پورے سلیمانی پورے بھورے پورے خجے پورے اہل حدیث پورے تبلیغ ہرے ادھر آگا ہمیں سواری سب کو جنت دینا پڑتا رب فرما رہا ہے نہیں جنت تو مصطفیٰ کے ماننے والوں کو دی جائے گی مصطفیٰ کی تعریف کرنے والوں کو دی جائے گی مصطفیٰ جانے رحمت سے محبت کرنے والوں کو دی جائے گی پیارے دوستو دیکھو آپ بہر رہے ہوں گے مولانا پھر نماز نہیں پڑھنا کیا سنو مسئلہ اگر کسی کے ذہن میں یہا رہا ہے تو اس کو حل کر دیتا ہوں جنت کا دروازہ ایمان کے بلبوتے پر کھولا جائے گا کس کے بلبوتے پر ایمان کے بلبوتے پر جنت میں انٹری ملے گی پھر قولے مولانا نماز پڑھے سے کیا ہوا سنیے گا جنت میں جانے کے بعد اللہ کہے گا دیکھ بندے تیری نماز اتنی تھی وہ تیرا درجہ ہے نماز کے بدلے درجے دیے جائیں گے ایمان کے بدلے جنت دی جائے گی روزے کے بدلے درجے دیے جائیں گے اور ایمان کے بدلے جنت دی جائے گی حج اور عمرہ کے بدلے درجے دیے جائیں گے جنت میں تمہارا حاجی تھے یہ مقام ہے نمازی تھے یہ مقام ہے روزے دار تھے یہ مقام ہے عابد تھے یہ مقام ہے شہید تھے یہ مقام ہے صدیق تھے یہ مقام ہے ولی تھے یہ مقام ہے لیکن جنت کا دروازہ انٹری جنت میں صرف ایمان واقعی وجہ سے دی جائے گی صرف ایمان کی وجہ سے دی جائے گی اور یہ درجات عمل کی وجہ سے دی جائیں گے میرے پیارے بزرگاہ اور دوستو ہاں اب مجھے کہنے دیجئے خدا کی خصم ایک ایسا بھی ہوگا ایک ایسا بھی ہوگا بڑا دنگار ہوگا خطرناک ہوگا بہت ہی بہت ڈینجر ہوگا کبھی نماز نہیں پڑا ہوگا کبھی روزہ نہیں رکھا ہوگا کبھی بھی جارہ خوران کی تلاوت نہیں کھا رہا ہوگا مرنے کے بعد عذاب ہوگا ہوگا کہ نہیں ہوگا بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں سمجھ لیے تو جماعت میں نہیں جاتے آپ لوگا بڑا دنگار ہوگا خطاکار اور سیاکار ہوگا مرنے کے بعد دو زخمے جائے گا کان جائے گا دو زخمے جائے گا دو زخمے جائے گا کیا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا نہیں دو زخمے اس لیے ڈالا گیا گناہوں کی کالک لگ گئی تھی ڈال کے وہ آگ میں اس کو دھو دیئے پاک ہو گیا بولے آجاؤ واپس ریٹن واپس نکال لیا جائے گا اب مولا کہے گا اس کے پورے گناہ ماف ہو چکے ہیں یہ عذاب بھگت یہ اپنے پورے گناہ ماف کر چکا ہے اب اس کو باہر نکالے فرشتے دو زخ کے باہر ایک دم فرش ہو کے ٹھہرے واہے کیونکہ پورے گندے کاموں کا گناہ کفارہ چلے گا ایک دم ریلاکس ہے باہر نکلا والے مولا فرشتے پوچھے اے اللہ اب اس کو کیا کرنا مولا فرماتا ہے فرشتے ہو اب اس کو جنت میں لے جانا فرشتے بولیں گے مولا نماز نہیں پڑا تھا روزے بھی نہیں رکھتا تھا خوران کی دلاوت بھی نہیں کرتا تھا بولے اتنے سال سے دو زخمے تھا نا جی ہاں مولا دو زخمے تو تھا وہ نماز نہیں پڑا سے گناہوں کا کفارہ آدھا ہو گیا روزوں کے لئے چھوڑنے کا کفارہ دے دیا گیا ہے وہ عذاب بھگت چکا ہے بولے مولا پھر اب اس بے نمازی کو جنت میں کیسے دالیں رب فرماتا ہے بے نمازی تو تھا دو زخمے عذاب بھگت چکا لیکن اب پاک ہو گیا ایمان کی وجہ سے جنت نے پھیجا جائے گا ایمان کی وجہ سے جنت نے پھیجا جائے گا عالموں کو بنایا بنا کر اپنے حبیب کی تعریف کرنے لگا تو پیارے بزرگو اور دوستو فرمایا جاتا ہے جب نور مبارک اللہ کا نام مبارک بیان کرنے لگا تو تمام ناموں کی ذکر کرتے ہوئے جب یا خہا یا خہا یا خہار پر پہنچا نور مبارک پر پڑھنے لگا خہاریت کا اثر ہونے لگا تو نور مبارک پگھلنے لگا نور مبارک رب کی خہاریت سے پگھلنے لگا پہلا خطرہ پگھل کر گرنے لگا اللہ نے اپنے دست اختس میں اس خطرے کو سبھالا پہلا خطرہ لیا حضرت آدم کو بنا دیا دوسرا خطرہ لیا نوح کو بنا دیا تیسرا خطرہ لیا ابراہیم کو بنایا چوتا خطرہ لیا اسماعیل کو بنایا ایک لاکھ چوبیس ہزار خدریں گیرے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بنا دیا ارے پتا کیا چلا جس کو دنیا پیغمبر دیتی ہے وہ پیغمبر بھی نور محمد کا صدقہ بن کر آ رہا پیغمبر جیسی شخصیت نور محمد کا صدقہ ہے اور انہیں یہاں پیدا ہوگے وہ حضور ہمارے جیسے ارے باپرے بھوٹ ڈنجر ہے بھائی نے بھوٹ ڈنجر ہے میرے بھائی میرے بھائیوں سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ نے کروڑوں کروڑوں سال تک نور مبارک اللہ کو دیکھتا رہا اللہ نور کو دیکھتا رہا اللہ نے کہا بس میں نے اپنے لئے حبیب تجھ کو بنایا ہے اور تیرے لئے میں نے سب کو بنایا ہے یہ ساری کائنات حبیب تیرے صدقے میں ہیں اسی لئے اللہ نے کیا کیا عالمِ ارواہ بنایا عالمِ ارواہ بنا کر خیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے سب کی روحوں کو جبا کر دیا کون آنے والا ہے کون جانے والا ہے پورے ڈیسیشن ہو گئے سوئے پہلے ہی نہیں اب اگر کسی کے مخدر میں اولاد نہیں ہے وہاں روح ہیچ نہیں اوپر انہوں دعا کرنے مولا ہلا جدیں مولا آلا جدیں مولا ہلا جدیں مولا ہلا جدیں vwe ایک صاحب کو لیے پہلے ہیچ نہیں د訂閱 کnersなく تیرے مخدر میں نکھے ہیچ نہیں بات سمجھ میں آ ساتھ لیا ہے ایک صاحب بالے ہے میں دلاتا ہوں ہمnsinn صاحب بھولنی اور بھول دینجر تکھ رہا ہی نہیں کیا کرتا جو روح ہیچ نہیں تو بنا کے بھیستا کیا نہیں نہیں پانچ ہزار روپے کا ہے کنارل مانگاتا ہوں پیتر مانگاتا ہوں اس کو تو ملتی نہیں ملتی بات کا دیکھتا ہوں اپنی دکان تو چلا لے تھو وہ راہ پیارے بزرگو اور دوستو جتنے پیدا ہونے والے ہیں وہاں ڈیکلیریشن ہو چکا ہے مگر جب اللہ نے پورے روحوں کو بنایا تو کیا کرا تھوڑی روح کو نکال لیا نکال کے بولا یہ میرے نبیوں کی روح ہے اور تھوڑی روحیں الگ کر کے بولا یہ میرے نبی کے صحابہ کی روح ہے اور تھوڑی روحوں کو الگ کر کے بولا یہ میرے نبی کی آل کی روح ہے اور تھوڑی روحوں کو الگ کر کے بولا یہ اولیاء اللہ کی روح ہے اب پھر عام لوگوں کی روحیں زیادہ تھی بہت بڑے کیٹیگری میں لوگوں کو رکھے اللہ تعالیٰ سوپ روحوں کو خطاب کر کے کہا اے روح والو جب تم دنیا میں جاؤگے تو میرے نبی کی تعریف کرنا سبحان اللہ کیا کرنا ذرا زور سے بولو یہ نات پڑھنا کیا ہے نبی کی تعریف کرنا ہے درود پڑھنا کیا ہے نبی کی تعریف کرنا ہے خوالی کرنا کیا ہے نبی کی تعریف کرنا ہے محفیل سما کیا ہے نبی کی تعریف کرنا ہے خصید بردہ کیا ہے نبی کی تعریف کرنا ہے یہ بیان کیا ہے نبی کی تعریف کرنا یہ جلسے کیا ہے نبی کی تعریف کرنا وہ فاتحہ کیا ہے نبی کی تعریف کرنا ہے وہ سلام کیا ہے نبی کی تعریف کرنا وہ میلات کا جلود کیا ہوئے نبی کی تعریف کرنا ہے انہیں پوچھنا کئی کو نکار رہے ہیں ہلے وعدہ کر کیا اس ہوئے پاہدہ ہوئے جیے کامہ کرنے کے واسطے تو پوچھنا کئی کو کر رہے ہیں تو بھل گیا سبخ حالانکہ جب وعدہ کر رہے ہیں تو بھی تھا دیکھا تو ہم لوگا وعدہ کر رہے ہیں میں آپ کو ایک لیٹسٹ سٹائل میں سمجھا دے رہوں اگر کل جا کے جماعت والے ملہ نہ کو پکڑو پکڑ کے پوچھو احمد نقشبندی صاحب ایسا بولے عالمِ عروا تھا کتے وعدہ کرے کتے صحیح کتے ہائے کتے ہاو جی صحیح چھ بولے انہوں انہیں بھی بولتا ہے بات کیونکہ یہ بات خوران مجید میں موجود ہے اللہ نے عالمِ عروا میں سب سے وعدہ لیا اب پیارے رب نے کیا کیا پیارے رب نے کیا کیا انبیاء اکرام کی روحوں سے وعدہ لیا کہ اے نبی کی روحوں اس بات کا عید کرو کہ تم دنیا میں جا کر میرے محمد کی تعریف کرو گے اس نے کروڑوں سال میری تعریف کی ہے اور میں نے اس کی تعریف کے لیے سارے عالم کو سجایا ہے تم دنیا میں جا کر میرے نبی کی تعریف کرو گے سارے نبیوں کی روحوں نے کہا بے شک اے اللہ ہم دنیا میں جائیں گے تو تیرے حبیب کی تعریف کریں گے اس لئے انبیاء اکرام دنیا میں آئے ہر نبی ہمارے نبی کی تعریف کرتے رہا ارے نبی کی تعریف کرنا تو بہت دور کی بات ہے نبی نبی ہو کر اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑے ہمارے نبی کے نام کا کلمہ پڑے ساری دنیا کلمہ پڑتی دی لا الہ الا اللہ جم رسول اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ ہر نبی کی امت اپنے نبی کا کلمہ پڑتی تھی مگر سارے نبی مل کر ہمارے نبی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑتے تھے سارے نبی مل کر ہمارے نبی کا کلمہ پڑے اللہ اللہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے مگر جبریل کا کلمہ کسی اور نبی کے نام کا لائی سارے فرشتوں کا کلمہ آمینہ کے لال کے نام کا کلمہ پڑھا جائے ایک لاکھ چوبیس ہزار پہ غمبر آئے اللہ نے جنت بنائی ہے تو جنت میں ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ نہیں ہے آدم علیہ السلام کا کلمہ نہیں ہے عیسی علیہ السلام کا کلیوہ لکھا نہیں ہے جنت کی دیواروں پر جنت کے چھتوں پر جنت کے دھالوں پر جنت کے دروازوں پر خدا کی قسم مصطفیٰ جانے رحمت کا کلمہ لکھا ہوا ہے تو پیارے بزرگو اور دوستو خربان جائیں اللہ کی رحمت پر اللہ کی رحمت پر خربان جائیں اللہ نے اپنے حبیب کے لئے کچھ کچھ بنایا ہے اور اپنے لئے صرف اپنا حبیب بنایا ہے تو ساری روحوں سے اللہ نے وعدہ لیا نبیوں کی روحوں نے کہا اے اللہ جب ہم دنیا میں جائیں گے تو ضرور تیرے نبی کی تعریف کریں گے ولیوں نے کہا اے اللہ ہم دنیا میں جائیں گے تو تیرے نبی کی تعریف کریں گے ساری اہلِ بیت اور صحابہ نے کہا مولا ہم دنیا میں جائیں گے تو تیرے نبی کی تعریف کریں گے اور امام حسین نے کہا اے اللہ میں ایسی تعریف کروں گا کہ کربلا کی زمین کو قواب نہ دوں گا امام حسین نے کہا اے اللہ میں اپنے نانا جان کی تعریف کروں گا مگر جب ہم لوگوں کی باری آئی اللہ ہم سے پوچھا تو ہم لوگوں میں بعض لوگوں کیا کرے اے اللہ ہم تیرے نبی کی تعریف ضرور کریں گے بعض والے دیکھتے رہے کئی کو کرنا کئی کو کرنا تعریف جیسے یہ بعض والوں پہ رب کی نظر پڑی بعض والے معلوم پٹھے بعض والوں پہ جیسے ہی رب کی نظر پڑی کہ انہیں تعریف کرنے کے معاملے میں آگے پچھے ہو رہا تو اللہ رب العزت بولے اب تک سب کچھ تو بنایا مگر ایک چیز نہیں بنایا بولے کیا دوزخ بولے حبیب جو تیری تعریف نہیں کری گا یہ دوزخ ہے اس کے اندر اس کو ڈالوں گا بات سمجھ بھی آئی بولے حبیب جو تیری تعریف کرے گا اس کو جنت میں ڈالوں گا آج جنت اور دوزخ کا مسئلہ بھی حل کر دے رہو ان لوگاں چوب ڈرہ ڈرہ کے بلائے تو ان کے پیچھے نکو جاؤ تم لوگا جنت اور دوزخ کی تعریف ایتی ہے نبی کی تعریف کرنے والے کو جنت میں ڈالا جائے گا نبی کا بغض اور حسد رکھنے والے کو دوزخ میں ڈالا جائے گا مگر ہمارے پاس مشہور کر کے رکھے میں اگر پوچھا کس سے بھی آئے یہاں جنت میں کون جاتے ہیں نماز پڑھنے والے جاتے ہیں روزے رکھنے والے جاتے ہیں زکاعت دینے والے جاتے ہیں حج کرنے والے جاتے ہیں اس لئے ہم لوگاں کھٹ کے مار مار کے نماز پڑھا رہے ہیں جنت میں لیکھ جانا آئے ہیں جنت میں تو جانے کی ایسی تمنہ آئے ایسا دیکھتا جنت کے ہاستے تمہا کچھ پیدا کرے پیارے مزرگ اور دوستو گھوڑ کریے گا اگر نماز پڑھنے سے جنت میں جاتے میں نماز نکو پڑھو نہیں بور رہا ہوں کہ وہ ایک نیا مسئلہ فتوہ میرے اوپر پہلے ہیسا فتوے بھوت ہے پٹھوں کے پھیلائے ہوئے وہ بازو والے الگ ہے یہ استین کے ساپاں الگ ہے ان لوگوں سے کھل لیتے ہیں اپنے کچھ ہے تھوڑا وہ ٹائم ملا تو ادھر بھی کھل لیتے رہتے ہیں پیارے مزرگ اور دوستو کوئی نیا فتوہ نکو لگا میں نماز نکو پڑھو نہیں بول رہا ہوں مگر تعریف جنت کی کیا ہے وہ بتا رہا ہوں نماز پڑھنے والا جنت میں جاتا اگر کوئی یہ جملہ یوز کرتا ہے اور اسی پر یقین و ایمان رکھتا ہے تو میری ایک گزارش ہے خادیانی نماز پڑھ رہا جنت میں لگ جاتا کیا بہت جلدی بول درہ رہے نہیں لگ جاتا بلکہ مہدوی نماز پڑھ رہا جنت میں لگے جاتے کیا اہلی حدیث کو پوچھو جری اہلی حدیث کو پوچھو بھائی خادیانی صاحب نماز پڑھ رہے اہلی حدیث تو یہاں کیا بڑھ رہا ہوں یہاں رکھ کے پڑھنے کو تیارے لگ جاتا کیا جنت میں نائی ایسا بولتا جیسا جنت میں ہی نیکلائی جانے والا ہے کیا رہے بزرگو اور دوستو میہدوی جنت میں نماز پڑھ رہا مگر جنت میں نہیں جائیں گا میں بولا اللہ بیچارہ خادیانی زکاة بھی ادا کر رہا صدخہ بھی کر رہا غریب بچوں کی شادی بھی کر رہا نوٹ بندی میں پیزے گھئے تو گھئے صدخے پہ صدخہ کر رہا سردی میں غریبہ رونوں پہ سورے برنگ کتاں اڑھا رہا غریب بچیاں مفلصہ دیکھے تو علماریاں پلگاں خرید خرید کے جہیز دے رہا اتنے اچھے کامہ کنا مولا لے لینا جنت میں رب فرماتا ہے میں نے جنت کیا جہیز دینے والوں کے لیے بنائی ہے میں نے جنت کیا یہ نمازہ پڑھنے والوں کے لیے بنائی ہے پھر بولا کون کس کے لیے بنائی کہاں بے شک میں نے جنت بنائی ہے مگر جنت میں وہ جائے گا جو میرے مصطفیٰ کو اس کی شان کے مطابق مانتا ہوگا جو میرے نبی کو اس کی حق کے مطابق مانتا ہوگا جو میرے نبی کو اس کی عصبت کے مطابق مانتا ہوگا اب جو میرے نبی کو عالمِ خید مانتا ہوگا حاضر و ناظر مانتا ہوگا شاہ خید بکشر مانتا ہوگا لائفہ کان کا مکی مانتا ہوگا غریبوں کا آخہ مانتا ہوگا نبیوں کا سردار مانتا ہوگا اللہ کا حبیب مانتا ہوگا گونے گاروں کو جنت میں لے جانے والا مانتا ہوگا اب وہ ماننے والا نماز پڑھ کے آئے گا تو جنت دے دی جائے گی روضہ لے کر آئے گا تو جنت دے دی جائے گی حج لے کر آئے گا جنت دے دی جائے گی رب کہتا ہے نماز روضہ جنت کی شرط نہیں ہے مصطفیٰ پر ایمان جنت کی شرط رکھی گئی ہے نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت شیر دکن نبی کو جیسا ماننا ہے ویسا ماننے والے کو جنت دی جائیں گی نبی کو مانتو میں مانتو نبی کو اچھا ویری گوڈ کیسا مانتے ہوئے آپ ولی ان کو علم غیب نہیں ہے انہوں حاضر ناظر نہیں ہے انہوں نوز بللہ مزالی کسی کی بھی شفاعت نہیں کرائیں گے نوز بللہ انہوں میراج بھی نہیں کہے بھئی کیسا جاتے ہو کیوں پہ جاتے ایسا جا کے بھی آئے ایسا کیسا ہوا حضور کو میں مانتو بھئی مانتو نبی ہے انہوں مگر علم نہیں ہے ان کو نوز بللہ انہوں نے ان پڑھتے ہیں انہوں نوز بللہ انہوں نے کبھی کبھی ان سے گناہ بھی ہوتا ہے میں مانتو بھئی نبی ہے مگر ہمارے جیسے تھے اللہ کہا رہا ہے بدبخت ظالم میں نے تو دوزخ تیرے جیسے لوگوں کیلئے ہی بنائی ہے جو میرے نبی کو ایسا مانتا ہے اس کی شان کے خلاف اس کی حصمت کے خلاف جو مانتا ہے اس کو دوزخ میں رکھا جائے گا مگر دوستو یہ اہل سنت والجماعت ہے خوربان جو اس جماعت پر یہ نبی کو کیسے مانتی ہے اللہ ماہ اقبال نے یوں ارشاد تھا کہ ہم نبی کو حصہ مانتے ہیں بادک خدا بزرگتو ہی خصہ مختصر اگر خدا کے بعد کوئی بزرگوں بردر ہے تو خدا کی خصم وہ آمینہ کا لان ہے سبان اللہ سلام اللہ ساری عظمتوں کا مالک ہمارا نبی ہے سارے نکرموں فضل کا مالک ہمارا نبی ہے ساری نعمتوں کا حقدار ہمارا نبی ہے ساری رفعتوں اور درجات کا مالک ہمارا نبی ہے سارے عظمتوں اور رفعتوں کی شان لے کر پیدا ہونے والا ہمارا نبی ہے جو نبی کو ایسا مانتا اللہ اس کو جنت دیتا بات سمجھ بھی میرے بھائی ورنہ جنت اگر ایسا صدخہ خیرات دیئے تو بازو والوں کو چھوڑ کے پچھے والوں کو بھی لانا پڑتا نہیں سب کو لانا پڑتا کئی کافرہ بھی شادیہ کرا رہے ہیں کئی کافرہ روز آنا کھانا کھلا رہے ہیں ڈیلی غریبوں کو آپ ہم کچھ بھی کام نہیں کر رہے ہیں جتہ کام اللہ کا کر رہے ہیں عیسائیوں کو دیکھو آپ غریبوں کو بلا رہے ہیں کیا کرتے ہیں آپ کیا نام ہے رمیش رمیش نکالو جان بنو بلے کہی کھو جان بنیں گے تمہارے گھر میں بچے پڑ رہے ہیں فیز ہماری کھانا تمہارا پیزہ ہمارا جینا تمہارا کام ہمارا کیا کریں گے بلے مولا اتنے غریبوں کو پال رہے ہیں جنت دے گا غریبوں کو پالنے کا شرط ہم نے آنائچ نہیں غریبوں کو پالنے پہ جنت دی جائے گی یہ شرط ہم نے نہیں بنایا آمینہ کے لال کو مان لے یہ شرط ہم نے بنایا پیارے بزرگو اور دوستو اب ایک بات دے کر مسئلہ آپ کے ذہن میں پورا اتارنے کی کوشش کرتا ہوں دیکھئے جنت کا دروازہ تو عام انسان تو انسان ہے جی پیغمبروں کے لئے بھی ایک دخزے میں نہیں کھولا جائے گا اللہ اکبر بزمہ محشر سے فارغ ہو کر حضرت عبر آدم علیہ السلام جنت کے دروازے پر آئیں گے آ کر دستک دیں گے اندر سے دربان جنت پوچھے گا کون میں حدیث سنا رہا ہوں جنت کا دربان پوچھے گا کون حضرت آدم کہیں گے میں اللہ کا پیغمبر ابو الوشر تمام انسانوں کا باپ آدم علیہ السلام ہوں تو دربان جنت ہاتھ جڑ کر گزارش کر گا حضور کچھ دیر ٹھہرے رہیے کچھ دیر ٹھہرے رہیے کچھ دیر ٹھہرے رہیے اللہ اللہ آدم علیہ السلام ٹھہر جائیں گے ابراہیم علیہ السلام آئیں گے سب پیغمبر کہیں گے آپ دستک دیجئے آپ ستر ہزار پیغمبروں کے باپ ہیں اللہ کے خلیل آئے اللہ نے اپنی محبت خاص سے آپ کو نوازہ ہے ہو سکتا ہے آپ دستک دیں گے تو جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا حضرت ابراہیم آئے دستک دیئے اندر سے دربان جنت نے پوچھا کون آپ آواز دیئے بلے میں اللہ کا خلیل ابراہیم ہوں اسماعیل اور عساق کا باپ جن کی اولاد میں ستر ہزار پیغمبر پیدا ہوئے سارے پیغمبروں کا باپ ہوں کہا حضور کچھ دیر ٹھہرے جائیے کچھ دیر ٹھہر جائیے جنت کا دروازہ کچھ دیر بعد کھولا جائے گا ابراہیم علیہ السلام بھی ٹھہر جائیں گے موسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ دستک دیں گے حکم ہوگا کچھ دیر ٹھہر جائیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ دستک دیں گے گزاری شوگی کچھ دیر ٹھہر جائیں گے سب ٹھہر گئے میرا اور آپ کا خیر شاعت فرماتا ہے سارے نبی جائیں گے مگر دروازہ جنت کسی اور کے لئے نئی کھولا جائے گا جب میں جاؤں گا اور میں جنت کے دروازے پر دستک دوں گا تو اندر سے درمان جنت پوچھے گا کون ہے میں آواز دوں گا میں اللہ کا حبیب ہوں میرا نام محمد ہے جیسے ہی میرا نام سنے گا جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا کھول دیا جائے گا اور وہ فرشتہ کہے گا مجھے رب نے حکم دیا تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے جنت کا دروازہ نہ کھولنا میں نے تو جنت اپنے پیارے کے لئے بنائی ہے اللہ اللہ جب وہ آئے تو دروازہ کھولنا نبی کو چھوڑ کے خدا کی خسم کوئی جنت میں نماز پڑھ کے اگر جنت میں جاتے تو پورے خادیانی پورے شیوہ پورے شیعہ پورے مہدوی پورے بودعودی پورے سلیمانی پورے بھورے پورے کھجے پورے اہل حدیث پورے تبلیہ ہرے کدھر آگا ہمیں سوری سب کو جنت دینا پڑتا رب فرما رہا ہے نہیں جنت تو مصطفیٰ کے ماننے والوں کو دی جائے گی مصطفیٰ کی تعریف کرنے والوں کو دی جائے گی مصطفیٰ جانے رحمت سے محبت کرنے والوں کو دی جائے گی پیارے دوستو دیکھو آپ بہر رہے ہوں گے مولانا پھر نماز نہیں پڑھنا کیا سنو مسئلہ اگر کسی کے ذہن میں یہا رہا ہے تو اس کو حل کر دیتا ہوں جنت کا دروازہ ایمان کے بلبوتے پر کھولا جائے گا کس کے بلبوتے پر ایمان کے بلبوتے پر جنت میں انٹری ملے گی پھر بولے مولانا نماز پہلے سے کیا ہوا سنیے گا جنت میں جانے کے بعد اللہ کہے گا دیکھ بندے تیری نماز اتنی تھی وہ تیرا درجہ ہے نماز کے بدلے درجے دیے جائیں گے ایمان کے بدلے جنت دی جائے گی روزے کے بدلے درجے دیے جائیں گے اور ایمان کے بدلے جنت دی جائیں گے حج اور عمرہ کے بدلے درجے دیے جائیں گے جنت میں تمہارا حاجی تھے یہ مقام ہے نمازی تھے یہ مقام ہے روزے دار تھے یہ مقام ہے عابد تھے یہ مقام ہے شہید تھے یہ مقام ہے صدیق تھے یہ مقام ہے ولی تھے یہ وقام ہے لیکن جنت کا دروازہ انٹری جنت میں صرف ایمان واقعی وجہ سے دی جائے گی صرف ایمان کی وجہ سے دی جائے گی اور یہ درجہ عمل کی وجہ سے دیے جائیں گے میرے پیارے بزرگاں اور دوستو ہاں اب مجھے کہنے دیجئے خدا کی خصم ایک ایسا بھی ہوگا ایک ایسا بھی ہوگا بڑا دنگار ہوگا خطرناک ہوگا بہت ہی بہت ڈینجر ہوگا کبھی نماز نہیں پڑا ہوگا کبھی روزہ نہیں رکھا ہوگا کبھی بھی جارہ خوران کی تلاوت نہیں کھا رہا ہوگا مرنے کے بعد عذاب ہوگا ہوگا کہ نہیں ہوگا بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں سمجھ لیے تو جماعت میں نہیں جاتے آپ لوگا بڑا دنگار ہوگا خطاکار اور سیاکار ہوگا مرنے کے بعد دوزخ میں جائے گا کہاں جائے گا دوزخ میں جائے گا زرا زور سے بولے دوزخ میں جائے گا کیا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا نہیں دوزخ میں اس لیے ڈالا گیا گناہوں کی کالک لگ گئی تھی ڈال کے وہ آگ میں اس کو دھو دیئے پاک ہو گیا بولے آجا واپس ریٹن واپس نکال لیا جائے گا اب مولا کہے گا اس کے پورے گناہ ماف ہو چکے ہیں یہ عذاب بھگت یہ اپنے پورے گناہ ماف کر چکا ہے اب اس کو باہر نکالے فرشتے دوزخ کے باہر ایک دم فرش ہو کے ٹھہرے واہے کیونکہ پورے گندے کاموں کا گناہ کفارہ چلے گا ایک دم ریلاکس ہے باہر نکلا بولے مولا فرشتے پوچھے اللہ اب اس کو کیا کرنا بولے مولا فرماتا ہے فرشتوں اب اس کو جنت میں لے جانا سبار اللہ سبار اللہ فرشتے بولیں گے مولا نماز نہیں پڑا تھا روزے بھی نہیں رکھتا تھا خوران کی دلاوت بھی نہیں کرتا تھا بولے اتنے سال سے دوزخ میں تھا نا جی ہاں مولا دوزخ میں تو تھا وہ نماز نہیں پڑا سے گناہوں کا کفارہ آدھا ہو گیا روزوں کے لئے چھوڑنے کا کفارہ دے جیا گیا ہے وہ ازاب بھگت چکا ہے بولے مولا پھر اب اس بے نمازی کو جنت میں کیسے دالیں رب فرماتا ہے بے نمازی تو تھا دوزخ میں ازاب بھگت چکا لیکن اب پاک ہو گیا ایمان کی وجہ سے جنت میں بھیجا جائے گا ایمان کی وجہ سے جنت میں بھیجا جائے گا کاریر تکبیر اللہ ہوتو کاریر تکبیر اللہ ہوتو کاریر رسالت یا رسول اللہ اب میں دیوبن کے علماء سے ایک مسئلہ پوچھ رہوں پلیس کس سے ذرا جوڑ سے بولو دیوبن کے علماء سے پلیس ایک مسئلہ کا جواب دیں خادیہ نہیں نماز پڑھ رہا روزے رکھ رہا زکاة دے رہا حج کر رہا مرنے کے بعد کہا جائیں گا پولے دیوبن کے علماء بولیں گے دو زخمے جائیں گا میں بولا گنے گار گیا تھا تھوڑے دن سزا بھوکت کے آ گیا بات سمجھ میں آرہی آپ کو مگر ہی نے گیا ہی نے کم آئیں گا دیوبن کے علماء جواب دے نہیں نہیں کبھی نہیں آئیں گا کبھی نہیں آئیں گا ارے نے روزے رکھا بھائی غریب بچوں کی شادی کر آیا تم رکھا کر آئے جیسا انہیں بھی بھوت میرد کر آیا لوگوں کو پکڑ پکڑ کے خادیہ نہیں بڑایا پھر خوران بھی پڑا کبھی نہیں آئیں گا دوزخ کے باہر بولے نائی کبھی نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا نماز کا ثواب چلو خادیہ نہیں تھا اس کی وجہ سے دوزخ میں گیا لیکن نماز کا ثواب روزے کا ثواب جو زکاة دیا اس کا ثواب جو خوران پڑا اس کا ثواب نہیں دیا جائے گا جواب ملے گا نہیں دیا جائے گا کیوں نہیں دیا جائے گا اس لئے نہیں دیا جائے گا کیونکہ یہ ایمان والا ایمان والا ایمان والا پتا کیا چلا نمازی ہونا الگ ہے ایمان والا ہونا الگ ہے نمازی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے ایمان والا وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ والا ہوتا ہے ایمان والا وہ ہوتا ہے جو علم غیب کو ماننے والا ہوتا ہے ایمان والا وہ ہوتا ہے جو عالم غیب نبی کو مانتا ہے ایمان والا وہ ہوتا ہے جو نبی کو شافع محشر مانتا ہے